اگر آپ کا بینک کھاتا سٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی ایس بی آئی میں ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے بتا دیں کہ ایس بی آئی نے اپنے گراہکوں کے لیے ایک ضروری نوٹس جاری کرتے ہوئے تیس جون تک اپنے پین کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے کے لیے کہا ہے ادوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں ارزم مرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیو ہے لنک پہ جائیں اور ادوک کی امید بنیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایس بی آئی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر یہ بتایا کہ اگر گراہک بینہ کسی رکاوٹ یا اسوویدھا کے بینکنگ سوویدھاؤں کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سلا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پین کارڈ کو ادھار سے لنک کرا لیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پین کارڈ کو انیکٹیو مان لیا جائے گا جس کا اثر آپ کی بینکنگ سوویدھاؤں پر پڑے گا بتا دیں کہ بھارت سرکار نے پین کو ادھار سے لنک کرنا انیوارے کر دیا ہے جس کی آخری تاریخ 31 مالچ تھی لیکن کورونا کو دیکھتے ہوئے اسے بڑھا کر 30 جون تک کر دیا گیا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اپنے پین کو ادھار سے لنک نہیں کیا تو 30 جون سے پہلے کرا لیں نہیں تو بینکنگ کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کو لے کر آپ پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے پین کو ادھار سے لنک کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ویسے تو لنک کرنے کے کئی طریقے ہیں پر آج ہم آپ کو سب سے آسان طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے میسیج کے ان باکس میں جا کر ایک میسیج ٹائپ کرنا ہے جہاں آپ کو capital letter میں UID PAN اسپیس اپنا 12 انکوں کا ادھار نمبر اسپیس اس کے بعد اپنا 10 انکوں کا پین نمبر ڈالنا ہے جس کے بعد اس میسیج کو اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 567 678 یا پھر 561 61 پر بھیج دینا ہے تو اس طریقے کو اپنا کر آپ اپنے pen card کو آدھار سے لنک کر سکتے ہیں تو وہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آدھار pen سے لنک کر آیا ہے یا نہیں تو اسے چیک کرنے کے لیے آپ کو uidai.gov.in website پر جانا ہے وہاں پر آپ کو my aadhar tab پر جا کر bank account linking status پر کلک کرنا ہے جہاں آدھار نمبر ڈال کر send otp کے option پر کلک کر اگر اس otp کو چیک status پر ڈال کر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا pen آدھار سے لنک ہے یا نہیں ویرا رپورٹ ڈلی تک